بسم اللہ الرحمن الرحیم باز ٹائم سوچتا ہوں کہ یاد اتن زیادہ فارٹ ہے کارکیم کی وجہ پہ کس گاڑی میں کس طرح سے تو اس گاڑی میں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی وائرنگ وغیرہ کھولی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کی وائرنگ کھولی ہوئی ہے اس گاڑی میں جو فارٹ ہے یہ گاڑی آرکیم بھی اپ ڈاؤن کرتی ہے اکسیجن کا ریڈنگ صحیح نہیں چلاتی گاڑی راستے میں جھٹکے بھی مارتی ہے اور فیول بھی زیادہ کھاتی ہے یہ فارٹ اس گاڑی میں ہیں اس گاڑی میں ان فارٹ کی وجہ سے اور اس نہیں بلکہ اکسر گاڑی میں اس فارٹ کی وجہ سے وائرنگ کھولنی پڑتی ہے خاص طور پر جو سینجی والی گاڑیوں ہوتی ہیں اس کی سینجی وائرنگ جو ہوتی ہے وہ کنورٹ کرنی پڑتی ہے جنرل پیٹرول پہ جب تک ہم اس کو پیٹرول پہ جنرل وائرنگ نہیں لے کے آنگے اگر آپ باہر سے شارٹ کر تارے کاٹ کر لگائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اندر اس کے بائی پاس کا تھوڑا مستہار ہے جو بائی پاس کی میں میں نے ویڈیو دکھائی تھی وہ بھی ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں وائرنگ جو ہے میرے پاس بھی یہ ایک ہی بندہ کرتا ہے باقی الکریشن کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی ہو سکتے اس ویڈیو دکھانے کے بعد اگر ان کو سمجھ آ جائے تو وہ یہ چیز سمجھ دیں کہ آپ نے اس اینجی کا جتنا بھی اس میں کنیکشن ہے وہ اس میں سے نکال دینا ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دینا ہے اور وہ چیزیں اٹھا کے باہر نکال دیں گے سیمپل جنرل پیٹرول کی وائرنگ آپ نے کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ جس وقت وہ گاڑی پھر چلائیں گے آپ دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑتا ہے تو میں اب یہ دکھاتا ہوں کہ جو ہم نے اس کی وائرنگ کھولی ہوئی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اور فائنل کر کے بھی میں پھر وہ گرتا ہوں یہ گاڑی میں نے ویسے تو اپنے گلوز کی اس کی میں نے پہلے سکینر نہیں لگایا کیونکہ کافی مہینے ڈیرڈ سے یہ مسئلہ تھا ہمیں ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ ہم اس کی وائرنگ کرواتے ہیں ابھی کھولی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی اپ جو ہم نے یہیاں ہم نے اس کی کھونوائی ہے یہاں سے ہم نے یہ سے کے کھو ڈسکنیک کرنا وہ 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 ہی دیکھیں مکمل رہا ہے نکارے یہ ہم نے بائرنگ نے وائرنگ وائر نکالتے ہیں ہم یہ جانوان پیٹرول کے لانے Gianhellerön پیٹرول یہ دیکھیں سیćs جتنی بھی وائرنگ ہے یہ سینجی کی یہ وہ بائی پاس والا گریپ ہے بائی پاس والا جو ہم اس میں سے نکالتے ہوتے ہیں یہ بائی پاس ہے یہ اس کی سینجی کی وائرنگ ہے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سینجی کیسے ہیں یہ سینجی والی فیوز بغیرہ یہ سیمپل پیٹرول پہ وائرنگ تیار کرتے ہیں جس وقت تک اس میں سے ہم سینجی کی وائرنگ نہیں نکالیں گے سیمپل پیٹرول پہ نہیں کریں گے تو گاڑی کا ہے جو ٹی پی سنسر ہے یا آر ٹی ایم ہے اور اس کے ساتھ اکسیجن سنسر ہے اس کی ریڈنگ ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ تقریباً تمام کلٹس گاڑیوں میں یہ پانٹ آیا ہوا ہے وائرنگ ہماری آن پہ اکمل استاد کر کے دیتے ہیں ہماری شاپ بھائی یہ اکمل بھائی بیٹھے نہیں ہوں وائرنگ مکمل کریں گے اس کے بعد وائرنگ جب گاڑی میں فٹ ہو جائے سٹارٹ کرنوں اس کے بعد میں آپ کو سکینر کی ریڈنگ جو ہے وہ بھی دکھاتا ہوں ٹی پی سنسر کی اکسیجنز کی اور آپ کی یہ ساری چیزیں میں آپ کو وائرنگ مکمل کرنے کے بعد ساتھ شیئر کرتا ہوں جب وائرنگ مکمل گاڑی میں فٹ ہو جائے گی سٹارٹ کرنیں گے مزید اس کے ساتھ ویڈیو ٹچ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس گاڑی کی وائرنگ کا کام کرا لیا ہے اس کلٹس کا وائرنگ اس کی مکمل ہو کے آگئی ہے وائرنگ کے کام کروانے کے بعد اس کو میں ابھی سکینر لگا کے یہ جو اور چیزیں ہیں یہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا ہوں تو وائرنگ کا کام جب کروا دیا تو اس کے بعد اس نے انہیں کیا کرنے وہ بھی ساتھ گئے اور اکسیجن سنسر یا ٹی پی سنسر یا اس کے جو انجیکٹر پلس ہیں وہ دیکھتے ہیں اس میں پہلے انجیکٹر پلس جو تھے وہ آ رہے تھے تقریباً دو سو اسی ٹو پوائنٹ ایٹ زیرو انجیکٹر پلس اس کے آ رہے تھے اور وائرنگ کروانے کے بعد جو انجیکٹر پلس کی پوزیشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد جو مزید اس میں اگر پل فارڈ ہوگا تب اب جا کے گاڑی کیئر ہو سکے گی جو میسنگ والا ایشو تھا جھٹکیں مارنے والا وہ اس میں ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سچ میں نے آن کیا گاڑی سٹارٹ کر دی ہے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد گاڑی کا آر پیم چیک کر رہے ہیں اپنی جگر پہ آر پیم اس کا اپنی جگر پہ دیکھیں بلکل سٹیل کھڑا ہے پہلے اس کا آر پیم اپ ڈاؤن ہو رہا تھا اب اس کا سٹارٹ کی ہے تو تھوڑا سی تیمپریچر کی وجہ سے تھوڑے تیمپریچر کی وجہ سے یہاں پہ ساتھ ہی ہم آتے ہیں گاڑی میں ہم نے پیرے ایک چیز چیک کر دی ہے آیا گاڑی میں اسی جو ہے انجن پول سوری کنٹرول میڈیول جو ہے وہ کون سا لکھ لگا ہوا ہے یہاں سے ہم فل سسٹم میں جاتے ہیں اسی ایم تو یہ دیکھیں یہاں پہ اپشن آ رہا ہے کلٹس کا اور ادھر کا یا جیپسی جو ہے وہ آ رہا ہے لیکن آپ نے جو ہی اگر آپ نے یہ چیز پہلے نوڈ کرنی ہے اگر کلٹس کا اپشن آیا تو سمجھے اس کو جو ای سی ایم میں وہ پاکستانی لگا ہوا ہے مینول گاڑی ہیں یہ مینول پہ جاتے ہیں یہاں پہ ایک چیز یہ لازمی پہلے کلیئر کر دینی ہے کہ ای سی ایم اس کا پاکستانی لگا ہے اس میں ہم جاتے ہیں ریڈ فالکورڈ میں نو ڈی ٹی سی ہے اس میں اس کے بعد ہم ریڈ ڈیٹا سٹریم میں جاتے ہیں تو یہ اس کے فل سسٹم پہ ہم آ جاتے ہیں یہاں سے جو چیزیں ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے ریڈ ایٹ کا پہن سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کس وقت آن ہوتا ہے اس میں ساتھ ہم اس کا اکسیجن سنسر سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا الیکٹرک لوڈ ساتھ کریں گے الیکٹرک لوڈ پہ آرکیون کی ہمیں سیلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انجن پولین ٹمپریچر سیلیکٹ کریں گے لانگ ٹائرم اشار ٹرم لانگ ٹرم انجن سپیٹ ان میں میپ کے اتنے مسئلہ نہیں آتے اچھا دوسرا یہ آگے جی آپ ہم یہاں پہ اکسیجن سنسر کی ہم نے ریڈن چیک کرنی ہے ریچ لی ان کی اس جیزرٹ ٹی پی والٹیج انجیکٹر پاس یہ آرکیم اور اس کے پیٹرول مائلج کے لیے یہ بہترین چیز ریڈیٹر فین آن ہے یہاں پہ آپ نے یہ چیز غور سے دیکھنی ہے کہ انیکٹی ہوئے اکسیجن سنسر الیکٹرک لوڈ اس کا آن ہے تو یہ میں ہم نے پارکنگ آن چیزے بند کر دی اس کی اور اور کیا چیز اس میں آنے کے مخے پینا اچھا یہ ٹھیک ہے بلور اس کان تھا یہ الیکٹرک لوڈ ہم نے اس کا بند کر لیا شاہر ٹرم لانگ ٹرم زیرو کوئی ویلیو نہیں چل رہی سات سو پچھنے پیس کا چل رہے انجن سپیٹ اکسیجن سنسر کی ریڈنگ نہیں چل رہی اور زیرو پوائنٹ ایٹ فور ہے یہاں پہ ہم نے زیرو پوائنٹ ایٹ سیکس کر لینا ہے اور ساتھ یہ چیک کریں کہ انجیکٹر پلس جو ہیں اگر الیکٹرک لوڈ آن ہوگا تو اور بڑھ جائیں گے یہ صرف وائرنگ کروانے سے آ گئے ہیں دو سو تیس پہ دو سو تیس میں ان ایکٹرک ہی چل رہی مطلب یہ کہ یہ دو سو تیس پہ چل رہی ہے اور جو ہی ہم اس کا الیکٹرک لوڈ آن کریں گے تو دیکھیں کہ انجیکٹر پلس اس کے بڑھ جائیں گے تو کبھی بھی ایسی پہ اور لائٹ پہ تھوڑا سا انجیکٹر پلس بڑھتے ہوتے ہیں اس پہ تھوڑا فیل زیادہ کھاتی ہے گاڑی اور اگر دن کو گاڑی ہم چلاتے ہیں بغیر کسی لوڈ بغیر کسی لوڈ پہ تھوڑا فیل زیادہ کھاتی ہے اب یہ انجیکٹر پلس جو اس کے ہیں 2.25 چل رہے ہیں اور یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں گاڑی کو یہاں سے ایکسیلیٹر پکڑ کے رکھتا ہوں آرگیم یہ دیکھیں تقریباً تین چار ہزار پیارگیم ہے یہ ایکٹیو ہے ایکٹیو ہو گیا دیکھیں ایکسیجن سنسر ایکٹیو جو ہی ہوا شاہ ٹرم کی ویلیو چل گئی ٹھیک ہے شاہ ٹرم کی ویلیو چلنے کے بعد میں نے جو ہی ایکٹیو ایکسیجن کو چھوڑ دیا تو یہاں پہ انجیکٹر پلس دیکھیں کہ ٹو پوائنٹ سے بھی گرا گئی ہے گاڑی تو یہاں پہ یہ چیز ایک نوڑ کرنی ہے کہ ایکسیجن سنسر کا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے انجیکٹر پلس کے ساتھ تو اب اس کو میں ایکسیجن سنسر دوسرا لگاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا معمولی سا وہ ہے اس کے چیل مائلیج اور بہتر ہو جائے گی تو اگر ایکٹیو رہتا ہے تو یہ یہاں پہ تھوڑا سے یہ ہے کہ لانگ ٹرم کی ویلیو نہیں چل رہی ہے بلکہ یہ لانگ ٹرم شارٹ لانگ ٹرم کی ویلیو بھی چل گئی ہے یہ لانگ ٹرم شارٹ ترم دونوں چل رہی ہے ٹھیک ہے آگے ہم آج جاتے ہیں اس کے ایکسیجن سنسر کے گراف کو ریچ دین کے گراف کو چیک کرتے ہیں تو یہ اس کا گراف ہے جو ہمیں ریچ دین کا گراف اس کا پراپرو نہیں چل رہا ہے ایکسیلیٹر ہم رکھتے ہیں پھر بھی اس میں اس طرح نہیں چل رہا جس طرح اس میں جمپ ہونا چاہیے اب اس اتنے بہترین انجیکٹر پلس اس میں چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کے پھر اس کو میں ایکسیجن سنسر چین کروں گا یہ اور بہتر ہو جائے گی اس کے ریگولر انجیکٹر پلس چونگے وہ اتنے گر جائیں گے اور فیل میلج اس کی بہترین ہو جائے گی ٹی پی سنسر اس کی بہترین ہو جائے گی آر پی میں اس کا ہو گیا اور اس کے علاوہ ایسے اس میں کوئی مسئلہ مزید نہیں ہے تو وہ چیزیں میں کام کروں گا چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو یہ کلٹس جتنی بھی یہ فائی کلٹس ہیں اس کو آپ نے سینجی کی وائرنگ ہٹا کے اس کو مینل پٹرول پہ کریں گے تو کافی اس کی وائرنگ کی جو گاڑی میں تقریباً ہر چیز کیلئے آرہا رہی ہے ابسیجن سنسر وغیرہ کی جو میں نے بات کی ہے آپ کو وہ تمہیں چینج کروں گا تو یہاں پہ مینل جب پٹرول پہ آپ اس کو کریں گے آئے وائرنگ کو تو جو آپ اکثر فون کر کے مجھ سے پیوچھتے ہیں آئر کیل کے مزیدہ یا گاڑی جڑکیں مار کی امیسن کرتی ہے گاڑی اور فیولز زیادہ کھاتی ہے تو اس طرح جتنے بھی وہ فارڈ ہیں اس کو وائرنگ سے کلیر ہو جاتے ہیں تو بعض یہ مختلف فارڈ آتے ہیں گاڑی میں کئی قسم کے فارڈ آتے ہیں ان فارڈ میں سے ایک فارڈ ہی بھی تھا جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو میں شیئر کر رہا ہوں جو اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ سارے کام کر لیتے ہیں اور پھر بھی اس کے بعد بھی گاڑی سیٹ نہیں ہوتی تو اس میں آپ نے وائرنگ کا جو کام میں وہ کر دینا تو انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو گنا ہوں گا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے جہازت اور پڑی اللہ